بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ بکرہ کے اطلاوت کریں ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں ابھی صدقے کے حوالے سے آ رہا ہے اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جب باز دو آپ پیسے نہ ہوں کچھ میں نہ ہوں تو آپ اللہ کے راستے میں صدقہ دے کے نا اللہ کے راستے میں دے کے پیسے تو اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو اموالہم فی سبیل اللہ کے راہ میں اپنے مال دو یعنی کہ وہی بات ہوگی نا کہ اللہ کی راستے میں دھو تو اللہ تعالیٰ اس کو دھگنا کر دے گا ستر گناہ تمہیں اللہ میاں زیادہ دے گا اب اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہماری جو مثال ہے نا صدقہ دینے کی صدانے کیسی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے دے رہے ہیں انبات انباتت جس میں سے نکلتا ہے سبا سات سنابلہ بالیاں یعنی جس میں سے سات بالیاں اکتی ہیں یعنی کہ تم ایک چیز ہے نا تمہارے پاس میں سے سات بالیاں اکتی ہیں ٹھیک ہے تو تم اب ساتھ کو اس سے ضرب دے دو فی کل ہر نکی کا دس گناہ بدلہ ہے تو پھر کیا ہوا فی کل سن بلاتین می آتو حابت پھر ہر بالی میں سود آنے ہو اب اندازہ لگا لو کہ ایک بالی ہے تم نے صدقہ دی ہے ٹھیک ہے اور اس میں اب سود آنے ہیں ایک بالی میں تو کتنے دانیں بن گئے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے تم لوگوں کو مثال سے سمجھا رہے ہیں اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے یعنی کہ اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے صدقے کو اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتا ہے مصیبتوں کو دور کرتا ہے جس کے لئے وہ چاہتا ہے یعنی کہ یہ بس اللہ کی منشاہ ہے اللہ کی چاہت ہے یہ آپ کے میرے کسی کے کہنے سے نہیں ہے یہ اللہ کی رضا کے لئے جب اللہ جو چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی وہ کرنے سے یعنی کہ وہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہیں بڑی وسط والا ہے خوب جاننے والا ہے یعنی کہ آپ لوگ اس کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی ایک انسان کی جہاں تک اللہ نے سوچ لیا اللہ جہاں تک جانتا ہے ہم نہیں جان سکتے کبھی بھی نہیں جان سکتے بے شک جو شیطان ہے نا وہ تمہارا دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خود یہ چیز آپ کو بتا دی ہے تو اب بچے رہے کیا گیا ہے اس لئے تم اپنے دشمن سمجھو یہ نہیں کہ اس کی بچے لگ جاؤ انہا میں یدو ہز باہو تم اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لئے چلا اپنے پیروں پہنک پیروں کو مجد ان کو ماننے والے ہیں صحاب السعید تاکہ وہ دوز کی وہ میں سے اس کے ساتھی ہو جائیں دوز کی والے ساتھی صحاب السعید ہوتا ہے دوزک میں آگ میں جلنے والے اور جب کوئی مصیبت ہے وہ تمہیں پہنچتی ہے اللہ کی حکم کے وغیر نہیں آتی اللہ چاہتا ہے تو وہ مصیبت آتی ہے تمہیں کوئی طاقت کوئی مصیبت کوئی بلا کچھ نہیں لاسکتی اور جو بندہ اللہ پر امان رکھتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ ہدایت پاہ لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے وہ ہدایت کا سبب بنتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک ہر چیز کو جاننے والا ہے کیونکہ انسان تو وہ نہیں جانتا جو اللہ جانتا ہے واتی اللہ واتی رسول اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی کہنا مانا جو کہا ہے اللہ نے اس کے رسول نے وہ تم عمل کرو فائن تولیہ تم فائن نام